اسلام علیکم میرے کسان دوستو کی آلنٹوڑے امید کرنا کہ تسی ٹھیک ہو سو اور الحمدللہ اللہ دے شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جی آئی دی میری ویڈیو ہے مونگی دے حوالے نال مونگی دی کاش دے حوالے نال میں تو اندسنا کہ او دا فی اکڑ نکھات کتنی دینی چاہی دی او دا بی کتنے استعمال کرنا چاہی دا اور پانی دا طریقہ کار اس ویڈیو دے بیچ میں ویڈیو تسی مکمل دیکھنی ضرور ہے اچھا جی اس ویڈیو شروع کرنے تو پہلے جڑے نوے میرے براہ میرے اس چینل دوں میرے اس ویڈیو نوے دے پہنے وہ میرے چینل دوں سبکرائب کر دیو تے نال ایک گھنٹی دا بٹنیں انو کلک کرو تاکہ ہر میری آنالی ویڈیو وہ تاڑے تک پہنچے اور میرے بہترین مشفریاں نال تسی چلو اور تسی آدھا کامیاب ایک زمین دارے نکامیاب ترک کے نال تسی حاصل کرو دی پیداوار اور اچھا خاصا منافع بغیر توڑا ٹائم ویسٹ کیتے میں تو انو دسنا چالنا کہ اے دی کاشت قدوں تو رکھتے قدوں تک کر لینی چاہیے دی تاکہ پھر اگلی فاصل جڑی ہے وہ ذرا جلدی گڑی جاوے اچھا جی اے تو سویے دے پینے جس جگہ میں کھلا میں خود اس جگہ تے مونگی دی کاشت کرنی ہے مونگی دا بھی میرا آیا پہ ہے بس میں اللہ خیر رکھے تو اے واترہ گی صبح جڑا ہے انشاءاللہ میں صبح مونگی دی کاشت کر لینی ہے پتہ نہیں میری ویڈیو توڑے تک قدوں پہنچے لیکن اگر جلدی پہنچ جاوے تو میں تو انو دسنا چالنا کہ آج سولا پہ لے اس حاصل دے کہ میں آج سولا ستارہ نو میں دی کاشت کر لینی ہے اچھا جی میں تو انو دسنا ساب دو پہلے دا بھی تسی لینے دس کلو دی پیک ہوندی یہ بارہ کلو دی جڑا ہے نا کلے دی فی کلے دی شاب نل دس بارہ کلو دی پیک ہوندی اور کلے دا پم دا بھی اتنا ہی بھی ہے اور طریقہ کارے دا ہے کہ تسی جی میں رونی کر لی انو دو تین دفعہ حل چلا لو حل چلا وان تو بعد سواگا تسی لازمی مارنا ہے وہ دنال زمین بری کو جان دی دوسری گالے کہ ادھے ویچ جڑی بوٹیاں جڑیاں بھی نہ اگن او سپرے تسی لازمی کرنا پینڈی جڑا ہوندہ ہے مطلب بھی جڑی بوٹیاں مہینہ نے اگن دینی ہے او ساستے تسی جڑی بھی کمپنی دلو میں تنویے نہیں آدھا کہ کوئی میں فلانی کمپنی دلو فلانی دلو جڑی تنو جس دے تواڑا زین مطمین ہوئے تسی اس کمپنی دلو سپرے لو اور اس سے کمپنی دے جس دے تواڑا زین مطمین ہوئے اس دا بھی لو لیکن ہیک اشارت ضرور ہے کہ بھی اچھی کوالٹی دا ہونا ضروری ہے اچھا جی کاشت دا تریقہ کار میں تو اندس دیتا ہے اس طریقے تسی کاشت کرنا ہے اگر بزریہ چھٹا دینا ہے سواغے دے تھلے تسی بیس آٹھ کے سواغا مار دیو اگر ڈریل نال کرنی ہے تو تسی سواغا مار کے اس صبح تسی ڈریل تکیرہ کر دیو دس تو بارہ کلو فی کلے دے سامنال بی پھمدہ ہے اگر تسی خات دیمنا چاہو تو صرف حک بوری ڈی اپی دی فی کلے دے سامنال تسی تھلے دے سکتے نے اگر نہ دیو تو اڈی کنجیش دے مطابق اگر تسی نہیں دے سکتے نے یا تسی نہیں دینا چاہ رہے نے تو کوئی مسئلہ نہیں تسی کھا دے نہ دیو اچھا جی پہلا پانی اے دا تقریباً تسی لانا ہے مہینے تو بعد ٹھیک ہے مہینے تو بعد تسی پانی لانا ہے اور دوسرا پانی جیڑا ہے جا کے او تسی لانا ہے جدو پھول کر دی او سٹیم تے پہلے نو پانی لانا دی کوئی ضرورت نہیں سپری دا خاص کیا رکھنا ہے سنڈی دا اگر سنڈی دا حملہ ہوندہ ہے او دیاستے مارکیٹے سپری ہزاراں ہزاراں کمپنیاں دے توسی او دس کے بیماری دس کے توسی سپری لائے سکتے ہیں دوسری گالے کہ اگر تے مون سوندہ سے اپنا سلسلہ شروع ہو جاندہ ہے بارشاں شروع ہو جاندہ ہے دوسرا تو تیسرا پانی تو انہوں نہیں لانا پاندہ نہیں تتنہ پانیاں دے وچے فسل تیار ہو جاندی ہے اور تقریباً پنجتر دن اسی دن نبے دن دے اندر اندر فسل تیار ہو جاندی ہے اور تیاری تو تھوڑا دن پہلے اکثر پتے پیلے ہو جاندے ہیں ٹھیک ہے تسی فسل پھر کے ویک لینا ہے اگر تونوں بنسوس ہوئے بیماری دا اٹیک ہے سنڈی دا اٹیک ہے تو او دا بزارے جا کے کسے بھی کمپنی دا تو سی سپریے لائے لیا جا دہ سندل دا قاتمہ کرے سپر میترین وغیرہ ایمہ میک ٹانلیفی ایران اس طرح دے سپریے ہیں انہ کی تو چھوڑا جاندی پھول کر نہیں اس کے لگے سپر میترین تو سی سپریے لائے لیا اور سپریے ٹوڑے تسی کر دینا اس تو علاوہ ہو اور کوئی سپریے نہیں کرنا اچھا جی تیار ہو جاندی فسل تیار ہو جاندی پهلت بات تو سی ادھا کٹائی دا مرال آ جاندہ جیسے محسوس کر دینے کہ تسی پھلیاں پک گئی ہیں وہ خود بخود فصل دے محسوس ہو جاندہ ہے سینب دینہ دے اندر اندر اگر تو وہ تیار ہو گئی ہے اوصل تسی ایک کام کرنا ہے کہ تسی ہتھانال وڑ سکتے ہیں ہتھانال وڑ کے کٹھی تھوڑی تھوڑے جیس طریقے آپ پکڑا کریں گے دمڑنے ہی نہیں ہے اسی طریقے تھوڑی تھوڑی رکھ کے دو چار دوپا لما وانتو با تسی تھریشر ایچ کٹ سکتے ہیں اور ایدہ بوہن بھی وک جاندہ ہے اوہ دے بھی تو ان پیسے مل جاندہ ہے اگر تسی تھریشر نہیں کرنا چاندے پک گئی ہے پک کرنے لے اس ٹیم پہ تسی سپریہ کر دینا جیسے دنال بلکل ساری خوشک ہو جب پتے جاڑ جاندے ہیں اور ساری جیسے دنی پھلیاں تھوڑا کچھیوں دیاں اوہ بھی پک جاندیاں اس دنال تسی ہارویسٹر کر کے ہارویسٹر نال تسی بڑھا کے اور اپنا اس طرح بھی تسی کٹ سکتے ہیں اس رگالے کہ زمین دجڑ انتخاب ریتلی زمین زرخیز زمین اے دے تسی کاشت کٹ سکتے ہیں باقی کرلہ ٹھی زمین اے نا کاشت کیتی جاوے زیادہ بہتر ہے باقی پیداوار دے حوالے نال متندسان انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اگر تسی خات دن دے نہیں تھلے اگر تڑی زمین اچھی ہے انشاءاللہ اٹھارہ تو بھی ماندی پیداوار ضرور آ جاندی اگر نا آوے تو نارملی دس بارہ ماند تو عام نارملی پیداوار ہے اگر تسی خات نہیں دن دے نہیں تامی دس بارہ ماند پندرہ ماند تک ایورے جا جاندی ہے اور اگر ریٹ اچھا بان جاوے تو میرا خیال ہے کہ لکھ سوالکھ ڈیڑھ لکھ تک اسانی نال بندہ اسی نبی دینا دے اندر اندر بندہ کما سنگدہ اور اس تو بعد اگلی فصل جڑی ہے وہ بندہ کاشت کر سکتا اگر آپ تے ڈیپینڈ ہوندہ تو اڈے تے ڈیپینڈ ہے کہ تسی مونگی تو بعد کیڑی فصل کاشت کرنا چاہت دینے وہ تسی اپنا لار سکت دینے ٹھیک ہے جی اے میری آج دی ویڈیو آئی جڑی دیویج میں تو انہوں سارا طریقہ کار سمجھا دیتا کہ مونگی دی کاشت اسی کس طرح کرنی ہے کی میں کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تسی اپریل مئی اور جون تک ویسے کاشت ہوندی ہے کچھ میرے بیراج اڈے ہیں ہن میں وکھی ہے مہارچ دی انڈ چلائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ تاڈے تے ڈیپینڈ ہے جو تاڈی جگہیں ویلی ہو جاوے ہیں اگر تو تسی کنہ کالی وارڈ چلاونا چاہت دینے تو تاڈی اپریل چلاگ جا سی یا اگر کنہ کالی وارڈ چاہت نہیں لانا چاہت دینے توڑی ہور کوئی جگہ یا پہلے تسی مہارچ چلا لیے یا تسی پھر اپریل مئی چلا لینے ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ مون سوندے سلسلے تو پہلے فسل تیار ہونی چاہی دی کیونکہ اوز ٹیم تے پھر اگر برشاں زیادہ شروع ہو جامے تو انہوں زیادہ پانی نہیں چاہی دا ایک قدل زیادہ زور دے دیں دی پھر پھلیاں نہیں لگ دی ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے کہ میری یہ ویڈیو میری یہ گال تونے چنگی لگی ہو سی اور اس میرے مشورے تو تسی فیدہ اصل کر سو انشاءاللہ تسی دیر منافق مائس ہو امید کرنا کہ میری یہ گال تونے پسند آئی ہو سی اگر یہ میری گال تونے اچھی لگی ہے تو میرے اس ویڈیو نو لائک کرو تو کوئی اچھا جگہ کمیٹ کر دےو انشاءاللہ ملنے آئے ہیں ایک نمی ویڈیو دویج او دوں تک تسی اپنا دھیر سارا کھیا رکھو اللہ سے